آدھری سبابتی جی اس چنام نتیجوں سے تو کیپٹل مارکٹ ہے اس میں تو اچھال نجر آئی رہا ہے لیکن دنیا میں بھی بہت بڑا امنگ اور آنند کا ماہول ہے لیکن اس بیچ ہمارے کانگریس کے لوگ بھی خوشی میں مگن ہے میں سمجھ نہیں پاتا ہوں کہ یہ خوشی کا کارن کیا ہے اور اس پر کئی سوال ہے کیا یہ خوشی ہار کی ہیٹرک پر ہے کیا یہ خوشی نروس نائنٹی کے شکار ہونے پر ہے کیا یہ خوشی ایک اور اسفل لانچ کی ہے آدھری سبابتی جی میں دیکھ رہا تھا یہ اتصا ہوں مہنگ سے کھڑ جے کی کھڑ گے جی بھی بڑے دجر آ رہے تھے لیکن شاہد کھڑ گے جنہیں ان کی پارٹی کی بڑی سیوا کی ہے کیونکہ جو یہ پراجے کا ٹھکرا جن پر پھوٹنا چاہیئے تھا ان کو انہوں نے بچا لیا اور خود دیوار بڑھ کے کھڑے ہو گئے اور کانگریس کا رویہ ایسا رہا ہے کہ جب جب ایسی پرشتیتیں آتی ہیں تو دلیت کو پچھڑے کو ہی یہ مار جیلنی پڑتی ہیں اور وہ پریوار بچ نکل جاتا ہے اس میں بھی یہی نجر آ رہا ہے ان دنوں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ سبھا میں سپیکر کے چناؤ کا مسئلہ ہوا ہے اس میں بھی پراجے تو تائے تھے لیکن آگے کس کو کیا ہے ایک دلیت کو بڑی چلا دے لیے خیل کھیلا ہونا نہیں ان کو معلوم تھا کہ وہ پراجیت ہونے والے لیکن انہی کو آگے کیا راست پتی اپراست پتی پت کے چناؤ تھے تو دو ہیزار بائیس میں انہوں نے اپراست پتی پت کے لیے سوشیر کمار سوندے جی کو آگے کیا ان کو مروا دیا دلیت مرے ان کا کوئی جاتا نہیں ہے دو ہیزار سترہ میں ہار پائی تھی تو انہوں نے میرا کمار کو لگا دیا پراجے ہوا تو ان کو پراجے جھیل نہ پڑا کانگریس کی SC, ST, OVC یہ بیروتی مانسکتہ ہے جس کے قارن یہ پورو راست پتی سری رامنات کو بھی جی کا اپمان کرتے رہے اسی مانسکتہ کے قارن دیش کی پہلی آدی واسی مہلا راست پتی کو بھی انہوں نے اپمانیت کرنا بیروت کرنے میں کوئی کمی نہیں لگی اور ایسے شبدوں کا پروک جائے تو کوئی نہیں کر سکتا ہے آدی واسی مہلا راست پتی کو بھی جائے تو آدی واسی مہلا راست پتی کو بھی جائے تو آدی واسی مہلا راست پتی کو بھی جائے تو